اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد ابراہیم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آئی بی آر انفو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا آغاز ہم نے قرنگیس نمبر 6 سے کیا ہے اور آپ کو ادنان میڈیکل سینٹر اور گلشن مارکیٹ کے مناظر دکھائیں گے اب ہم الٹے ہاتھ پہ ٹرن ہو جائیں گے الٹے ہاتھ پہ گلوب اپٹیکل کی دکان بھی ہے جو کہ بہت پرانی آپ لوگ جانتے ہوں گے اچھا یہاں پہ اب الٹے ہاتھ پہ یہ بازار شروع ہو چکا ہے روڈ کے دونوں اطراف میں آپ کو سینٹری کے آئیٹمز دستیاب ہوتے ہیں اس کے علاوہ پانے کی ٹنکیاں بھی آپ کو یہاں ملیں گی مختلف سائزز میں ایک بہت اچھا بازار ہے لوگ یہاں سے بھی خریداری کرتے ہیں سینٹری کے آئیٹمز کی اس کے علاوہ کراسنگ سے بھی کرتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بھی بتاتا چلو میں آپ کو بھی لے کے جاؤں گا ادنان میڈیکل سینٹر کی طرف تو بتانے کے مقصد یہ تھوڑی سی آپ کو معلومات فراہم کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا ادنان میڈیکل سینٹر کی بیک سائٹ جو گلی ہے اچھا اس گلی میں ایک چھوٹا سا ہسپیٹل ہے جو کہ اتوار کے دن بھی کھلا ہوتا ہے اس کے ہسپیٹل کے فرس فلور پہ ڈاکٹر منصوری صاحب کا ڈینٹل کلینک ہے بہت بڑا ڈینٹل کلینک ہے اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے بیسٹ ڈینٹل کلینک ان کو رنگی تو ڈاکٹر منصوری صاحب کا وہ کلینک بھی آ جاتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو داتوں کی پرابلم ہے آپ ورکنگ ڈے میں اپنے داتوں کی پرابلم کہیں نہیں دکھا سکتے تو چھٹی والے دن آکے آپ یہاں ڈاکٹر منصوری صاحب کے کلینک میں اپنے داتوں کو دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے اور بچوں کے فیزیشن بھی یہاں بیٹھتے ہیں مختلف ڈاکٹر بھی بیٹھتے ہیں اب آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آ چکا ہے ادنان میڈیکل سینٹر یہاں آپ کو میں دکھاؤں گا اس کی بیک سائٹ پیچھے جو گلی ہے یہاں سے بھی لوگ ادنان میڈیکل سینٹر سے دوائیاں خریدتے ہیں یہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے میرے سیدھے ہاتھ پہ اندر جو گلی جا رہی ہے اسی گلی میں ادنان میڈیکل سینٹر یہاں پہ یہ بھی ہے اور یہاں پہ ہسپیٹل بھی اس گلی میں اب آپ کو دکھاتے ہیں ادنان میڈیکل سینٹر کی فرنٹ سائٹ یہ آ چکا ہے ادنان میڈیکل سینٹر کا فرنٹ آپ کو اگر کوئی بھی کہیں بھی دوائی نہیں مل رہی تو آپ یہاں پہ آ جائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں پہ ہر کسیم کی دوائی میسر ہوگی اچھا یہاں سے اب ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں گلشن مارکیٹ جہاں پہ لوہے کا سامان دستیاب ہوتا ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آپ گلشن مارکیٹ شروع ہو چکے دروازے کھڑکیاں لوہے کے گول زینے سٹیٹ زینہ جو ہوتا ہے وہ گریل سیفٹی گریلز ہر طرح کی جو دیوائر میں لگتی ہیں گریلز ہر طرح کا آپ کو آئیٹم یہاں پہ گلشن مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے بہت بڑی ہے گلشن مارکیٹ اگر آپ کو کوئی بھی سامان لینا ہو آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے آپ کو وہ چیز یہاں ضرور مل جائے گی اس کے علاوہ آپ اگر آرڈر پہ بنوانا چاہتے ہیں سامان تو یہاں پہ آپ کو نیا سامان بھی بنا کے دیا جاتا ہے اچھا نئے آنے والے ویور سے میں گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ چینل سبسکرائب کر دیا گی اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں اگر اچھا لگی ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں اپنے آرہ کا اظہار ضرور کریں آپ دیکھ رہے ہیں گلشن مارکیٹ اچھا ابھی تھوڑی میں گلشن مارکیٹ کو آگے نہیں دکھا رہا یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد کی دکان دکانوں میں اندر گلی جا رہی ہے تھوڑا میں آپ کو یہاں لے کے چلتا ہوں یہاں پہ آپ کو بیٹری کی تاریں اگر چاہیے ہوتی ہیں سیدھے ہاتھ پہ یہ ساری دکانیں کبال کی ایسی ڈی سی وائر جو ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ یہاں آپ کو ہر طرح کی ایسی ڈی سی وائر ملیں گی آپ اگر آپ دکان سے خریدیں گے تو وہ آپ کو تھوڑی مہنگی پڑھیں گی آپ یہاں سے آکے پرچیس کریں آپ کو بہت اچھے ریٹ میں آپ کو ایسی ڈی سی وائر مل جائیں گے دوبارہ واپس ہم اسی گلی سے جائیں گے آپ گلشن مارکیٹ کو کنٹینیو کریں گے ہر طرح کی ایسی ڈی سی وائر آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی یہ بھی ایک معلومات تھی جو آپ کو فراہم کرنی تھی چلیں جی اب ہم گلشن مارکیٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ گلشن مارکیٹ یہ روڈ جا رہا ہے گورنگی کے مین روڈ پہ اور وہیں پہ ہم آگے جا کے اپنی ویڈیو کو اینڈ کر دیں گے یہ دیکھیں نئے دروازے پرانے دروازے زینہ گول زینہ گرلیں ہر طرح کے آئٹم آپ کو یہاں پہ گلشن مارکیٹ میں مل جاتے ہیں ہلکے سے ہلکا دروازے آپ نیا لینا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو بہت اچھی قیمت میں مل جائے گا کچھ معلومات تھیں اس ویڈیو میں جو آپ کو فرام کرنی تھی ایک تو ہسپٹل کے بارے میں اور دوسرا ہے وہ ایسی ڈی سی وائر جو آپ یہاں پہ مل جاتی ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نئے خریدنے جاتے ہیں تو بہت مہنگی پڑتی ہیں آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی یہاں پہ تارے ہیں اب ہم جا رہے ہیں مین روڈ کی طرف یہ ماربل کی دکانیں شروع ہو چکی ہیں یہاں پہ باقی آگے مین روڈ پہ بھی ماربل کی سنگ کی چادروں کی ہر طرح کی دکانیں مین روڈ پہ بھی واقع ہیں چلیں جی میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے گرد و نوحہ میرے نوالوں کے سب کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ